محمد احمد قازمی ایڑنڈا تیہ کر کے جانا چاہتے ہیں اور دوہزار چوبیس میں پھر سے الیکشن لڑنے کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا ٹرمپ اپنے اسی پروگرام کے تحت عرب ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات نارمل کرانے کے پروسس کو تیزی سے آگے بڑھانے میں مصروف ہیں اب اسرائیل کے میڈیا سے خبر آ رہی ہے کہ انڈونیشیا اور عومان بہت جلد اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن انڈونیشیا نے فی الحال اس بات سے انکار کیا ہے کہ اسرائیل سے اس سلسلے میں اس کی کوئی بات ہو رہی ہے لیکن اومان کی طرف سے پوری خاموشی ہے اب سے پہلے اومان کے بارے میں کئی بار کہا جا چکا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات نارمل کر سکتا ہے لیکن انڈونیشیا کا نام حال کے ہفتوں میں پہلی بار سامنے آیا ہے اپیسوڈ کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اومان اور انڈونیشیا اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے والے اگلے ملک ہو سکتے ہیں اسرائیل کے بڑے اخبار جیروسلم پوسٹ کے جنرلسٹ لاہب کارکوف اور توہ تاج روف نے ڈپلومیٹک سورسز کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اومان اور انڈونیشیا آنے والے ہفتوں میں اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کرنے کے لیے آگے آ سکتے ہیں اخبار آگے لکھتا ہے کہ ٹرم سرکار ابراہم سمجھوتے کے تحت اور زیادہ عرب اور مسلم ملکوں کو لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں پچھلے فرائیڈے کو مروکو کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی یونائٹڈ عرب ایمیریٹس پہرین اور سودان کے ساتھ براہ کو چوتھا ملک بن گیا ہے جیرسلم پوسٹ آگے لکھتا ہے کہ حال ہی میں بھوٹان کے ذریعے ابراہم سمجھوتے سے باہر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے راضی ہونے کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجام نظم یاہو نے سیٹرڈے رات کہا ہے کہ اسرائیل ان دوسرے ملکوں کے کانٹیکٹ میں ہے جو ہمارے ساتھ تعلقات بنانا اور قائم کرنا چاہتے ہیں حال ہی میں جیرسلم پوسٹ نے خبر دی تھی کہ امریکی وائس پریزیڈنٹ مائک پینس جنوری میں اسرائیل کے دورے پر جانے والے ہیں انڈونیشیا اور اومان کے اسرائیل سے تعلقات کے اعلان کے بارے میں سنڈے کو اسرائیل کے علاقائی کوپریشن منسٹر اکیریس لکڈ نے اسرائیلی فوج کے ریڈیو کو بتایا ہے جیرسلم پوسٹ نے ڈپلومیٹک سورس کے حوالے سے اومان اور انڈونیشیا کی پہچان ان دو ملکوں کے طور پر کی ہے جن کے ساتھ باتچیت میں پیشرفت ہوئی ہے یعنی پروگریس ہوئی ہے اور جن کے ساتھ بیس جنوری کو امریکی پریزیڈنٹ ڈونال ٹرمپ کی حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کا اعلان ہو سکتا ہے اس سے پہلے موساد کے چیف یوسی کوہن نے ایک آرمی ریڈیو انٹریو میں بھی انڈونیشیا کا ذکر کیا تھا اسی بیچ انڈونیشیا کی راجدانی جکارتا کے بڑے اخبار جکارتا گلوب نے ریپورٹ دی ہے کہ وہاں کی فورن منسٹری کے سپوکس پرسن تیوکو فیسیان نے اسرائیلی میڈیا کے دعووں کو خارج کر دیا ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات نارمل کرنے کی مانکہ ذکر کیا گیا ہے انڈونیشیا کی فورن منسٹری کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہوں گا پہلا فورن منسٹری کبھی بھی اسرائیل کے کانٹیکٹ میں نہیں رہی ہے دوسرا جب ودیش نیتی چلانے کی بات آتی ہے تو فورن منسٹری ابھی بھی ملک کے کانسٹیچوشن اور پبلک بینڈیٹ کے مطابق فلسطین کی سپورٹ بہے یہ بات انہوں نے منڈے کو جکارتا میں کہی ہے ویکیپیڈیا کے مطابق انڈونیشیا اور اسرائیل کوئی فارمل ڈپلومیٹک تعلقات نہیں رکھتے ہیں حالانکہ ان کے بیچ خاموشی سے تجارت تورزم اور سیکیورٹی میں تعلقات موجود ہیں دو ہزار بارہ میں انڈونیشیا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور رام اللہ میں بزنس کانسلیٹ کھولنے کی بات کی تھی لیکن اس پر کبھی عمل نہیں کیا گیا دو ہزار سترہ کے بی بی سی ورلڈ سرویس پول کے مطابق اسرائیل سے تعلقات کے لیے صرف نو فیصد انڈونیشیای لوگوں نے سپورٹ کیا تھا جبکہ چونسٹ پرسنٹ انڈونیشیای لوگوں نے اسرائیل کے بارے میں نیگیٹیو رخ ظاہر کیا تھا لیکن پھر بھی انڈونیشیا کے تقریباً تیس ہزار عیسائی مذہبی سفر کے لیے ہر سال اسرائیل جاتے ہیں جو وہاں عوستن پانچ دن گزارتے ہیں ستمبر میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جوکو جوکووی ویڈوڈو نے فلسطین کی طرف سے انڈونیشیا کے لیے سپورٹ ظاہر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین انیس سو پچانوے کے باؤنڈنگ سمیلن میں حصہ لینے والے انتیس ایشیای اور افریقی ملکوں میں سے فلسطین اکیلا ملک ہے جسے ابھی تک آزادی نہیں ملی ہے جون میں انڈونیشیا ٹیونیشیا اور ساؤت افریقہ کے ساتھ ویسٹ بینک پر اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں پر چرچہ کرنے کے لیے ایک منسٹر لیول کی سیکیورٹی کانسل میں بیٹھک ہوئی تھی جس میں انڈونیشیا کے فورن منسٹر ریٹ نو مارسوڈی نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اسرائیل کے پلان کی مخالفت کے لیے اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل انٹرنیشنل قانونوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اور فلسطینی لوگوں کے فیوچر کے لیے خطرہ ہے انڈونیشیا کی فورن منسٹری کی ویب سائٹ کے حوالے سے ریٹین نے کہا تھا کہ ناانصافی انصاف کی غیر موجودگی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ناانصافی تب ہوتی ہے کیونکہ ہم اسے ہونے دیتے ہیں یہ وقت ہے کہ ہم ناانصافی کو روکیں دوسری طرف اسرائیلی میڈیا کی خبر کے بعد عمان کی فورن منسٹری یا میڈیا میں ایسا کوئی بیان ابھی تک نہیں آیا ہے جس میں اسرائیلی میڈیا کے دعوے کو غلط بتایا گیا ہو بلکہ حال ہی میں عمان کی حکومت نے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس بہرین سودان اور مراکو کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کیے جانے کو سپورٹ کیا تھا اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے علاقے میں آمن قائم ہوگا آپ کو یاد دلا دوں کہ اسرائیل اور عمان کے درمیان 1994 سے اب تر دونوں طرف سے کئی بڑی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اکتوبر 2018 میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن دنیاہو عمان کی راجدہانی مسکت کا بینہ اعلان کیے تین دن کا دورہ کیا تھا جس کے دوران انہوں نے عمان کے سلطان قابوس سے ملاقات کی تھی جسے نتنیاہو نے بہت ہی کامیاب اور متاثر کرنے والی ملاقات کہا تھا دونوں نے جائنٹ بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں نے میڈل ایسٹ آمن پروسس کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر چرچہ کی اور علاقے میں استرطہ یعنی اسٹیبلیٹی حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد اسی سال اگست میں عمان کے فورن منسٹر آف اسٹیٹ یوسف بن علاوی بن عبداللہ نے اسرائیل کے فورن منسٹر غوی اشکیناجی سے فون پر بات کی تھی ساتھ ہی فلسطینی پولیٹیکل گروپ فتح کے ایک ذمہ دار کو الگ سے ٹیلی فون کیا تھا اس وقت عمان کے فورن منسٹر نے یو اے ای اور بہرین کے ذریعے اسرائیل سے تعلقات کے قائم کرنے کے اعلان کا ویلکم کیا تھا اس وقت عرب نیوز نے خبر دی تھی کہ عمان کے فورن منسٹر بن عبداللہ نے اسرائیل کے فورن منسٹر غوی اشکیناجی سے کہا تھا کہ عمان نے میڈل ایسٹ میں بڑے پیمانے پر انصاف کی بنیاد پر پرمننٹ آمن کو سپورٹ کیا ہے اور اسرائیل فلسطین آمن پروسس پر بات چیت پھر سے شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اس سے پہلے انیس سو چھانوے کی شروعات میں اسرائیل اور عمان کے بیچ ایک تجارتی سمجھوتے کے بعد ایک اپریل انیس سو چھانوے کو اسرائیل کے پرائم منسٹر شیمن پیریز نے عمان کے سلالہ شہر میں سلطان قابوس سے ملاقات کی تھی سب سے پہلے اسرائیل کے پرائم منسٹر یجزک رابن نے عمان کا ستائیس دسمبر انیس سو چورانوے کو دورہ کیا تھا اور سلطان قابوس بن سید سے ملاقات کی تھی اس کے علاوہ پچھلے کچھ برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے فورن منسٹرز کی کئی بار میٹنگیں ہو چکی ہیں ویکی پیڈیا کے مطابق اسرائیل اور عمان کے بیچ ویسے تو ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں لیکن دوہزار سترہ سے ایران مخالف کوالیشن کے طور پر عمان اسرائیل کے ساتھ کوپریشن کر رہا ہے اسرائیل کے تعلقات کے معاملے میں عرب لیگ کی پولیسی کے مطابق عمان نے ابھی تک سرکالی طور پر اسرائیل کو ملک کے طور پر قبول نہیں کیا ہے اور بیسویں صدی کے دوران اسرائیل کے بائیکارٹ میں بھی حصہ لیا تھا لیکن انیس سو چورانوے میں دونوں ملکوں نے سیکرٹ طریقے سے تجارت شروع کر دی جو سن دوہزار میں بند کر دی گئی تھی آپ کو یاد دلا دوں کہ حال ہی میں تقریبا دس دن پہلے اسرائیل کے میڈیا میں کہا گیا تھا کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے حال ہی میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بینجامن نتانیہو اور امریکی فورن منسٹر مائک پومپیو کے ساتھ سعودی عرب کے شہر نیوم میں ہوئی خفیہ میٹنگ کے دوران اسرائیل کے ساتھ فوری طور پر تعلقات نارمل کرنے کے فیصلے کو اس لیے ٹال دیا ہے کہ وہ نئے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ اچھے رشتے بنانے کے لیے یہی کام ان کی حکومت میں کریں گے اسرائیل کے میڈیا میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان اور ان کے بیٹے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بیچ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے معاملے میں اور ٹائمنگ پر اختلاف موجود ہے یہ حقیقت سعودی عرب کے فورمر خفیہ چیف پرنس ترکی الفیصل کے ذریعے حال ہی میں منامہ ڈائلوگ کانفرنس کے موقع پر اسرائیل کی سخت نکتہ چینی کیے جانے پر سامنے آئی تھی امریکہ کے بڑے اخبار وال اسٹریٹ جنرل نے بھی اب سے پہلے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے بیس جنوری کو امریکہ میں نئے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس پہنچنے تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے دیری کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے یہ انداز لگایا جا رہا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکی الیکشن کے ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے خود کو اس سمجھوتے سے فیلحال پیچھے کھینچ لیا ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ 28 اور 29 نومبر کی درمیانی رات کو سعودی عرب کے شہر نیوم میں اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامی نتنیاہو امریکی فورنڈ منسٹر مائیک پومپیو اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی میٹنگ کو خفیہ رکھا گیا تھا لیکن اسرائیلی میڈیا کے ذریعے اگلے ہی دن اس خبر کو عام کر دیا گیا سعودی عرب کئی دنوں تک اس سے انکار کرتا رہا امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل کے مطابق نتنیاہو اور پومپیو نے اس خفیہ میٹنگ کے دوران سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نورمل کرنے کے لیے کچھ یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ میٹنگ بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی آپ نے دیکھا کہ اب بھی سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کئی اور ملک اسرائیل سے تعلقات نورمل کر لیں تاکہ جب وہ اسرائیل سے تعلقات نورمل کرنے کا اعلان کرے تو یہ بات نورمل ہو جائے اور سعودی عرب کی عوام اس کی مخالفت نہ کر سکے اب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کی اسٹریٹیجک افیرز منسٹری نے اسی سال اگست ستمبر میں عرب سوشل میڈیا کی بنیاد پر ایک سروے کیا تھا جس کے نتیجے میں بتایا گیا تھا کہ نبے فیصد عرب عوام اسرائیل سے تعلقات نورمل کرنے کے خلاف ہے ایسی حالت میں عرب بادشاہوں کا اپنی عوام سے ڈرنا نیچرل بات ہے اسی لیے سعودی عرب کی حکومت اپنے اس فیصلے کو ابھی تک ٹال رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ امان اور انڈونیشیا کب اسرائیل سے تعلقات نورمل کرتے ہیں کیا انڈونیشیا انکار کے باوجود اسرائیل سے جلد ہی تعلقات نورمل کر لے گا اور سعودی عرب ان ملکوں کے بعد اسرائیل سے تعلقات نورمل کرنے کا اعلان کب کرے گا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ڈونالڈ ٹرمپ بیس جنوری سے پہلے زیادہ سے زیادہ عرب اور مسلم ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات نورمل کرانے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ جاتے جاتے اسرائیل کو بہت محفوظ اور مضبوط کر کے جانا چاہتے ہیں لیکن کیا واقعی اسرائیل کا ایران اور حزباللہ سے ڈر ٹرمپ نکال پائیں گے اب سے پہلے اگست دوہزار انیس میں اسرائیل کے فوجی لبنان کے بورڈر سے حزباللہ سے ڈر کر پانچ کلومیٹر تک فرار ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے پتلے ملٹری جیپوں میں رکھ دیئے تھے یہ فوٹو اور ویڈیو لبنان کے المنار ٹیلیویزن چینل کے جنرلسٹ علی شویب نے بورڈر پر کھڑے ہو کر اپنے دربین والے کیمرے سے کیپچر کیے تھے یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ ٹرمپ کی سازش کے اس جال میں کون کون عرب اور مسلم ملک پھنستا ہے اور اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کا اعلان کرتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دھنیواج شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں